ہم خبر آپ کو دیں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور سپریم کورٹ نے شاہ محمود کی بھی زمانت منظور کر لی ہے دونوں ملزمان کو دس دس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے شاہ محمود کی بھی زمانت منظور کر لی ہے اور دونوں ملزمان کو دس دس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے پی ٹی آئی کی زمانت منظور کر لی ہے اور سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی بھی زمانت منظور کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو دس دس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے سائفر کیس کی سمات اڈیالہ جیل میں جاری ہے اور سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت اب منظور کر لی گئی ہے اور اسی کے ساتھ شاہ محمود قریشی کی بھی سپریم کورٹ نے زمانت منظور کر لی ہے اور دونوں ملزمان کو دس دس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی بھی زمانت منظور کر لی ہے دونوں ملزمان کو دس دس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے سائفر کیس کی سامات اڈیالا جیل میں جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں زل کرنے ہیں اقبال سے زل کرنے ہیں مزید کے آئے والے سامات کا بتائیے مزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی اور ثابت مزیر اکارجہ تھے ان دونوں کی سائفر کیس میں طویل درائل سننے کے بعد دنانتیں منظور کر لی ہیں اور دونوں ملزمان ساکھ روپے کے دو دو مچل کے ٹرائل کورٹ میں جزمہ کرنے کی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے اپنی اکورویشنز میں یہ کہا ہے کہ جو سزائے موت یا عمر قید کی دفعات لگائی گئی ہیں ان کی بظایر کو ٹھوس ہو جا معلوم نہیں ہوتی وہ جیسے منظور شاہ نے تو یہاں تک کہا کہ بظایر تو یہ مفروضے کے اوپر لگ رہی ہیں اور ابھی کسی بھی طرح سے یہ ثابت نہیں ہو پا رہا کہ کسی بھی یہ سائفر والا معاملہ جو ہوا جو خط لہر آیا گیا جلسے کے اندر اس سے کسی غیر ان کی طاقت کو فائدہ پہنچا ہو دو طرفات علقات جو امریکہ کے ساتھ متاثر تو ضرور ہوئے ہوں گے لیکن اسے پریق نے کیسے فائدہ اٹھا صرف جیگن سائی کیے تو وہ بہت سے معاملات کے پر پاکستان کی ہوتی رہتی ہے مختلف ممالک میں تو صرف ہر چیز کے اوپر افیسیٹیٹ کا اطلاف نہیں کیا جا سکتا ان اوزرویشن کے ساتھ سپریم کورٹ نے زمان پر منظور کر لی ہے دونوں ملزمان کی لیکن جو پروسیکیوشن کی استعداد تھی کہ جو دونوں ملزمان کا ٹرائل آئی کورٹ نے چار ہفتے میں مکمل کرنے کا اس کا قائم رہنے دیا جائے تو وہ درخواست دالت نے منظور کر لی اور کہا ہے کہ اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ ٹرائل ویسی جاری سے گا